اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اتراز میں ہوں یشوین جمال ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلسل اس پلاتفارم سے ہم بات کر رہے ہیں اس ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے سیلاب کے پیش نظر اور جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں کوشش یہی ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن کے پلاتفارم سے ان کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ اس لیے کیا جا سکے تاکہ دنیا بھر میں یہ بات بتائی جا سکے اس کو جاگر کیا جا سکے کہ پاکستان اس وقت کس مشکل کی گھڑی سے گزر رہا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں انٹرناشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کرنے کی ان کو آن بورڈ لینے کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی اہمیت کا حامل دورہ اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل انٹونیو گوتریس صاحب پاکستان میں موجود تھے انہوں نے نا صرف یہاں پر ان کو مختلف مراحل میں بریف کیا گیا کہ اس وقت کورڈینیشن کیا ہے ریلیف اور ریسکیو کا ایفرٹ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ان کو این آر سی سی کا وزٹ بھی کرایا گیا وہاں پر بریفنگ دی گئی پھر اس کے بعد ان کو گراؤنٹ پر لے جا کر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ بھی جو ہے وہ کروایا گیا اور تاکہ اس کے پیچھے جو ایفرٹ کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ خود فرسٹ ہینڈ وٹنس کر سکیں کہ پاکستان میں جو اس وقت کلیمٹی ہے اس کا لیول کیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کو ری اٹریٹ بھی کیا اور دنیا کو یہ بات کہی بھی کہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ناقابلے بیان ہے اور پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے اس کا وہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ نقصان ہے تو بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس دورے کی کیا امپورٹنس ہے پاکستان اس پر اس مشکل سے گزر رہا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے جلائے حمل بنانا ہے ایک بہت تیڈیوز بہت لمبا پروسس ہوگا لیکن جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کیونکہ اس ملک میں جو ایک روٹین کی پولٹکس کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہے جو ان کے جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے اس میں ہونے والی جو گفتگو ہے ابھی جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس کو لے کر بھی بہت بات ہو رہی تھی کیونکہ ان کو انڈائٹ کرنے کی خان صاحب کو بات کی جاری تھی لیکن کل اپنے جلسے میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ اسٹامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کریں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ قبول کرنے سے کیا مطلب ہے اگر توہین عدالت لگتی ہے تو پھر کیا سیناریو ہوگا اور یہ جلسے جلوس کا سلسلہ ہے کیا اس ساری صورتحال کی پیشن نظر اس کو کچھ عرصے کے لیے روکا نہیں جا سکتا تھا لیکن بیفور موو آن جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی امپورٹن دورہ ایک ایسی شخصیت جو کہ دنیا کی بہت سارے ممالک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جب وہ اپیل کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ میٹر کرتی ہے وہ پاکستان میں موجود تھے اور ہماری پاکستان ٹیلیویزن کی ساتھ ہی آنکر سنا مقبول کو موقع ملا کہ کراچی میں انہوں نے ان سے کچھ بات چیت کی ہے ایک چنگ ہے انٹریو کا وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں یہاں پر شامل کریں اس کے بعد ہم گفتگو کا بازاپتہ طور پر آغاز کریں گے وہ جو انٹریو ہے وہ سنواتے ہیں The UN Secretary General Antonio Grutekes is with us today. He has been on a two-day visit to Pakistan, on a solidarity visit to the country. Thank you so much Mr. Secretary General for being in the country. And of course you've witnessed the various flood affected areas met with the flood victims and to respondents today and there were some very heart-warming stories also that we all heard. When we take a look at the kind of devastation that has occurred, of course it's quite different in terms of when you actually کیونتا ہوں اسے طرف کچھ لیم مجھوم گرمزید کیونک جوائیں کیا کا اسمین حلقت دیکھا ہے ساستا ہمارے اور اسمائے پاس لینے قطور پاڑھا کو گیاں قناسب دیکھا ہے سوچیں پر شکریہ کا مقا لینے مجھوم گیاں اس سے علم لیموم کاری ایک اگلار ملزل شکریہ ملزل ہمارے والن میں پرشکل انہوں کو دیکھا سنین اگرے اگرام کیا ہے نیمانتے ہیں انترازن تکیہ 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 جنین نیمانتے ہیں ہمیں جنین میرے چیہ کلیمان کلیمان کسی کلیمان 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 جویران کیا لنام سبحت سکتاگی پلیارانی ڈیوڑی ڈیوڑی ڈیروڑی رہ رہی جاوڑی بھی رہی جاوڑی مطابعت جنگی اگر پیگے جاوڑی بھی مطابعت سے بھی جمال مطابعت پیگے مطابعت ہے مطابعہ پر تیزیرانی آمدی کتگی نگوڑی جانب اپنیود مقیند when I heard the stories of women and men that have abandoned their property and not take care of their own things in order to be able to go and rescue the neighbours and bring the neighbours to safety. Right. These examples of generosity of solidarity and of courage make me feel that the world has ایتاو مجھے ایک ان منتظر ہے کیونکہ اس نے امرότεا مجھے اپنی پاکستان کی طرف اس میں امرات بسیار ہے پاکستان کا بسیار ہے ایتاو چکہر اکنی اور پاکستان ایتاو کہم مجھے امام کردے ایتاو نقل کرنے لئے مجھے انجان پکستانی، چھر، جات، انظرہ ویدرخت دعافیم جمعای دراتی zones باریم کنیز جمعای دراتی پوریاد کنیز تکڑی ترادی کیا گفتح کی نیک سوائے کیا شمال علیہального پوچھ مجرسل اپنی طرح کیا اپنی طرح کیا کیا پروشین اپنی طرح کیا بڈی State نیکم دارہ لائش کیا اسے بہترانی طور پر موسیقی کے لئے اور حالیامک موسیقی کے لئے شماروں کرنے کے لئے است کچھ سکتا ہے مجھ delegate حالیم میں نے طرف موسیقی قنinkہ مجھنا میترین مجھنام آزارو طور پر اتتای رمضا ינוodel after that those that are responsible for the climate change that is happening have responsibility to support the pakistani people in this situation but at the same time it is crucial that financial support to developing countries in relation to adaptation and resilience in crisis substantially there was finally a promise $40 billion per year اور ان کا شεις کو سہم کرنیئے ہاتام کامی پا ہے ہوتا کامیان mothers ہوتا ہے یہ حلومت اور بنال后قة کے ساتھ نے کامیان کا بھلوڈ NTا کے ن tavalla brothersu ڈیورية닥 رسولنی مشکلہ اس ساتھ اپنے گفتگو سنی اقوام متحدہ کی سیکری جنرل کیا اور جیسے کہ انہوں نے گفتگو میں بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا قابل بیان ہے جو دیکھن کام لیول ہے وہ محمد چکسیات ہیں ان کا تعریف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے پیشاور سٹوڈیو سے پاکسان مسلم ریک نواز کی نواز کی نواز کی نواز کے بات برمید کریں گے مائندگی کریں گے ممبر ہیں پروینچل اسیمبلی کے اختیار والی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت چکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہے قادر خان مندو خیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت چکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے پاکستان تیری کے انصاف سے لال چند مالی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تھانک you so much sir for your time also a telephone line پر اس وقت سینئر ڈیپلومیٹ former foreign secretary عزاز چودری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت چکیہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے میں آپ اسے گفتگو کا سر آغاز کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو اس طرح کے ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے انٹرناشنل کمیونٹی کو ہم ویسے بھی سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح کے وقت میں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کا پاکستان آنا اور خود آ کے ہر چیز کو دیکھنا اس کی کیا اہمیت ہے سر بہت بہت اہمیت ہے اور بہت اچھا جسٹر ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ گتریس صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کی لیے عزت کے جذبات رکھے ہیں آپ کو یاد ہے جب وہ رائی کمیشنر فارد بکیو جی سے اُس زمانے میں بھی اور ابھی بھی جس قسم کے انہوں نے جملے بولے ہیں سچی بات ہے کہ میں کہوں گا کہ پاکستانیوں کا بلکل اور ابھی میرے دوست ہیں وہ وہاں پہ پورچگال میں سرحیر تھے تو یہ کہنے لگے کہ یہ اُس زمانے میں اپوزیشن لیڈر تھے اور اُس وقت بھی ایون ای اپوزیشن لیڈر بھی ان کی اتنی زیادہ عزت تھی اپنے ملک میں تو انہوں نے آج دکھایا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے بتایا کہ مطلق ساری دنیا کو چکہ ان کی آواز تو بڑی دور تک جاتی ہے بلکل کہ بھئی جس چیز کے لیے پاکستان کا کسور ہی نہیں تھا یعنی گلوبل وارمینگ میں ہماری تو بہت کم اُس میں ملکل لیکن پاکستان اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں میں سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا پیغام انہوں نے باہر پہنچایا ہے اس کی وجہ سے یو این اور باقی جب ایک بار یو این کہتا ہے تو باقی بھی ممالک جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک میں یوشفین ضرور اور کہنا چاہوں گے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ پیغام جہاں باہر کے لوگوں کے لیے وہ ہمارے اپنے ملکل لوگوں کے لیے ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کی لوگ تو محنت کریں گے وہ ہمیں آپ کے ساتھ مدد کریں گے لیکن اب دوہزار دس میں فلٹز آئے تھے اب بارہ سال ہم انہیں کیا تیاری کی کہ ہم یہ اس طرح کے دوبارہ فلٹز آئیں تو ان کو روک اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے این ڈی این میں بنایا دوہزار دس کے بعد اس میں اتنے اتنے ذہین لوگ پاکستان میں موجود ہیں ہم نے دو تیر پروگرام اپنے اسٹیٹوٹ میں کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہو گیا کونکہ آپ جو نالج کا جیالوجی پہ ان تمام لوگوں کو نالج استعمال کر کے ابھی ابھی تو ہے ریلیس کا وقت ہے پھر ریکنسٹرکشن کا وقت آئے گا لیکن جب یہ اللہ کرے یہ جب سب ہو جائے مکمل تو پھر ہمیں اپنے ان تمام ذہین دماغوں کو جمع کر کے ہمیں ایک لانگ بہترم پلان بنانا پڑے گا کیونکہ ہر بار صرف انٹرنیشنل کمیونٹی سے لے کر یہ کام نہیں چلتا بہترم تو خوب اس کو پورٹر مینجمنٹ کرنا ہے بہت آپ نے بہت امپورٹن پوائنٹ ریس کی ہے میں تھوڑا سا اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کلائمٹ چینج کے ڈفرنٹ پلاٹ فارمز ہیں دنیا میں کونفرنس ابھی ہونی بھی ہے کچھ عرسے کے بعد اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں پولیسی لیول کے اوپر ہمیں کیا تیاری کرنا چاہیے کیونکہ جو بات ابھی سیکریٹ جنرل نے بھی کیا اور یہ بہت کل درست ہے کہ ہمارا تو کانٹریبیوشن بہت کام ہے لیکن ہم ان ممالک سے ہیں جو کہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں اور جو ابھی ہوا ہے یہ کوئی آخری دفعہ نہیں ہوا یہ خدا نخواستہ پھر سے بھی ہو سکتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانے کے لیے ہمیں کس سطح پر آپ سمجھتے ہیں لیکن ان فنڈ کو لینے کے لیے جس قسم کے پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں وہ ہم نہیں بنا پائیں ہمیں وہ نہیں تو جو ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو جو اصل کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی will come to assist you اگر آپ پروجیکٹ feasible پروجیکٹ بنائیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے پیسہ موجود ہے لیکن پیسہ ایسے ڈول آؤٹ نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کو پیسے سما دیئے اب جو مرضی کریں اس طرح ہوتا نہیں ہے اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل کیاری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ڈھونڈیں کہ پیسہ کہاں پیسہ موجود ہے انہوں نے بنائے ہوئے پروائیڈڈ ہم صحیح قسم کے پروجیکٹ بنائیں پوری جیولوجیس کو کنسلٹ کریں جو وارٹر مینجر کو کنسلٹ کریں اور اچھے پروجیکٹ بنائیں جن کے دیر پا نتائج نکلیں اور ہم ان پروجیکٹ کو لے کر جائیں انٹرنیشن کمیونٹی کے پاس آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ ہمیں زیادہ اچھے نتائج جو ہوں اس کے موصولوں کے بہت چکے سر آپ کا اس بہت یہاں مشیو پہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہم کی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو اب عذابتہ طور پر آغاز کرتے ہیں آئی تین کوئی کنفیوزن ہے شاید بریک کا نہیں کہا جا رہا میں جو مہمان شخصی آتا ہوں ان سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں قادر خان مندوخیل صاحب سر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرلوں سر کیونکہ جو اس وقت آئی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ کیا ہے آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں ان دنوں میں آئے تھے اور ہم نے ڈیویسٹیشن پر بات کی تھی پہلے بریفلی سر اسی پر کومنٹ کر دیں کہ پاکستان کے لیے ایک ملک کی حیثیت سے کیا امپورٹنس ہے سر اس دورے کی جو وہ خود آئے اور یہاں پر آکے ہر چیز کو خود دیکھا دیکھیں جو پورا دیا کی نمائنگی کر رہا ہے یو ان کا سیکرٹی جنرل وہ آپ کے ملک میں خود آئے اور انہیں ایک ایک چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے اور اس کا ذمہ دار بھی جی ٹوائنٹی ممالک کو ٹھہرا ہے اور پھر ہر جگہ پہ چاہے وزیر خارجہ کے ساتھ ہو چاہے وزیر آزم کے ساتھ ہو انہیں نے ہر جگہ پہ اس چیز پہ بڑا دھوک ایزار کیے اور دیکھا کی واقعی تباہی ہوئی ہے اور پھر سیکرٹی جنرل صاحب کے دورے سے پہلے چند دن پہلے جب انہیں یو ان ممالک کی جو کانفرنس تھی بلاول بٹو صاحب نے جو بلائی کہ اس میں وہ ایک گھنٹے کے اندر ایک حرب تیس عرب روپے دی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ موجودہ حکومت کی کریڈیبلیٹی کی آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ دنیا کتنے اتمات کر رہی ہے اور پھر اس چیز کا بھی اندازہ لگا لے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی اور پاکستان سے بار جو ممالکی جس کو جی ٹوائنٹی کہتے ہیں یا مغرب کہتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی دیکھیں یقینا ملی صاحب اگر مجھے سن رہے تو سن کی صورتحال اگر میں آپ کو بتا دوں سن ایک پورا ٹیبل کی طرف پلین ایریہ ہے جی کراچی جو ہے نا وہ سطح سمندر سے سترہ پڑ نیچے ہے ابھی جب کراچی کی بارش ہو رہی تھی میرا الکا بلکل جہاں بلوچستان سینٹر ہوتا ہے تو پہلا میرا الکا آتا ہے نیٹو فورنین بلیہ ٹاؤن جسے کہتے ہیں تو جب ہمیں علاقوں سے پانی نکالا اور جب مین روڈ کا پانی جو سمندر کو جا رہا تھا تو وہاں پہ میرا ایڈمیسٹریٹر اور منصفل کمیشنر میرے ساتھ تھی تو میں نے کہ یہ پانی جا کیوں نہیں رہی ہے کہ پھرے پانی اس وجہ سے نہیں جا رہی ہے کہ آگے سمندر چڑھا ہوا یعنی ہم نے تو پانی سمندر میں ڈالنا ہے سمندر خود اگر وہ چڑھ گیا تو ہم پانی کہاں لے کے جائیں گے تو وہ پانی ہمارا جام رہا یہ تو آپ کو کراچی کا مینہ پیلے کی بار بتا رہا ہوں اسی طرح جو اندرکل سن کا اس کا بھی ایک پلین ایری ہے یہاں کوئی ڈیم نہیں بن سکتا ہے یہاں کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں بن سکتے اور پھر یہ بھی چیز اب یاد رکھے کہ شروع میں تو سات سو چوراسی پرسنٹ بتا رہے تھے اب جو کلکولیشن ہے گیارہ سو پرسنٹ زیادہ جو انہا بارش ہوئی روٹین کے پانی سی یعنی گیارہ گناہ زیادہ آہ بارش ہوئی ہے اب آپ مجھے اندہ اوپر کر لیں کہ جو روٹین کا بارش ہے اور سن میں بہت سارے علاقے آہ ملی صاحب اس کو کنفرم کریں گے ٹھٹا کے آہ اس طرف جو ایریہ ہے زیادہ زیادہ ہے سیم مطلب یہ کیوں پہلے سے اس کے پر کاش نہیں ہو سکتی ہے وہ سملو پانی پانی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ خیرپور کی طرف آئیے خیرپور جو نا وہ سکر جو دریا سندھ ہے اس کے کنارے آباد ہے اور آپ کو یاد ہو کہا وہ پچھلے دنوں میں سکر خیرپور شہر میں ایک ہندو مولا ہے آمی اماری آدین افیس شاہ صاحبہ کا اہل کا ہے وہاں ایک بڑے بازار میں بیلٹنگ زمین کے اندر دس گئی ہے باقی بیچارے اس میں بھز گئے تو آپ یہ ہندازہ لگا لو کہ زمین کتنی یعنی پانی پانی ہو گیا اور پھر ایسی ہمارے پاس ایک دریا سندھ ہے اور وہ دریا سندھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جو ڈائنامکس ہیں ان علاقوں کی جہاں پر اتنے پر اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے وہ تو میرا خیال ہے جیسے وہ سیکنٹی جنرل نے بکایا کہ یہ قابل بیان نہیں ہے میں سندھ پر مزید بات کروں گی مالی صاحب سے پہلے ذرا اختیار ولی صاحب کو گفتگوں میں شامل کرلوں تھوڑا سا خیبر پختون خواہ کا جو احوال ہے سر وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ جو ابھی تک ریسنٹ اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں کہ شاید اللہ کا شکر ہے خیبر پختون خواہ میں صورتحال ایس مچ بیٹر ناؤ پانی بھی اتر گیا ہے ریسکیو کے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی ٹھیک سے چل رہے ہیں میں تھوڑا سمجھ آتی ہوں آپ پہلے گراؤن پر جو صورتحال ہے اس پر بھی کومنٹ کریں اور سیکنٹی جنرل کی وزٹ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اہمیت ہے ہمارے ملک کے لیے اس پر بھی کومنٹ کریں خیبر پختون خواہ میں جو سلاب چلتا سواد چکدرہ دیر اپر لوئر چھترال وہاں سے ہوتا ہوا جو پھر سلاب آتا ہے تو وہ پھر چار صدہ پہنچتا ہے چار صدہ سے پھر وہ انہوں شہر آتا ہے اس میں دریا کابل شامل ہو جاتا ہے چھوٹے دریا اور شامل ہو جاتے ہیں تو اس نے جتنی تباہی کرنی تھی وہ تو اپنی جگہ پہ پانی بھی آپ نے بجا کہا کہ دریا کا پانی تھا وہ تو اتر چکا لیکن اب بھی بھی لوگوں کے گھروں میں پانی جمع ہے ان کے جو سراؤننگز ایریا ہے اس کے ارد ارد وہاں پہ پانی کھڑا ہے یہاں پر میں تقریباً دو مہینے سے گارمنٹ کو ان کو میں ویک اپ کال دینے کی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک ہم اس میں ناکام ہے کہ دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خیبر پختونخواہ is under attack of ڈینگی ڈینگی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے اس کے لیے ہمارا مچھر مار سپری نہیں ہوا لوگ اس وقت موسکیٹو نیکس کے لیے تڑپ رہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے وارڈ سارے بھر چکے ہیں اور سیلاب کی جو تباکاریاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں جو گھر ٹوٹ چکے ہیں جو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے رہنے کو چھت نہیں ہے اوڑنے کو کپڑے نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پہ جو راشن کی تقسیم ہے وہ پولٹیکل بنیادوں پہ ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر اور اس کے لیے انہوں نے سارے کرتے درتے جو تحریک انصاف کے ہیں راشن سرکاری طور پہ ان کے حجروں اور ان کے گوداموں میں جمع ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ پھر سیلاب کے جو یہاں پر خیبر پختونخواہ میں جو وبائیں پھیلتی ہیں خارش کی آشوب چشم کی بخار کی اور مختلف چیزوں کی اور جو پانڈنگ ہو گئی ہے اس پانڈنگ کی وجہ سے دینگی مزید تو اس کو کنٹرول کرنا سب سے ضروری ہے نہیں لیکن سر ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا کوئی لیک آف کارڈینیشن ہے پروینچل اور فیڈرل گورننٹس کے درمیان کیونکہ انڈی اے میں پی ڈی اے میں پرائم نسٹر جو ہے انہوں نے خیبر پختونخواہ کا بھی دورہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں تو کیوں یہ جو ریسکیو اور ریلیف والا معاملہ یہ کیوں سست ہے سر تینکیو ایری مچ وہ اس پہ میں مشکور ہوں اپنے پرائم نسٹر صاحب کا کہ وہ ہماری دعوت پر آئے پھر میرے زلن نشیرہ میں بھی وہ آئے سب سے پہلا ویزٹ انہوں نے وہاں پہ کیا اور میرے سامنے ہی انہوں نے چیف سیکٹری کو کہا کہ آپ پروینچل گورنمنٹ سے بات کریں کہ ہم مل کر ریلیف کا یہ کام کرتے ہیں سیاست بعد میں کر لیں گے تنقید بعد میں کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اگر مقابلہ ہے وہ بعد میں کر لیں گے لیکن آئیے سب سے پہلے سہلاب زدگان کی مدد کریں انہیں کی آبادکاری کے لیے مل کے کچھ کرتے ہیں but unfortunately very next day ہمیں جواب ملا کہ ہم جو کریں گے ہم خود کریں گے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتے تو ابھی تک so far انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک چیف منسٹر جن کو ذاتی طور پر ایک ایک زلے میں جانا چاہیے تھا جس طرح پرائم منسٹر صاحب اڑ کے جا رہے ہیں وہ ٹانگ گئے ڈی آئی خان گئے وہ چارصدہ گئے نوشہرہ گئے کوئستان گئے وہ نہیں آپ کے رہے ہیں آپ نے پورا سندھ دیکھا بلوچستان دیکھا آپ نے پورا پنجاب دیکھا اور ابھی تک ان کے جو وزٹس ہیں وہ جاری ہیں باہر دنیا سے یو ان سیکٹری جنرل آ گئے ہیں لیکن ہمارے اپنے صوبے کے چیف منسٹر چلے اس پر بات کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا میں لالچن مالی صاحب کو گفتگو میں شامل کرلوں میری ٹیم نے مالی صاحب اجازت دیجئے گا مالی صاحب میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ آپ بھی اس وقت انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں جی مالی صاحب مجھے بتا چلا کہ آپ انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں مچاتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر ایک تو اس پر کومنٹ کر دیجئے سیکٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کے انہوں نے بھی وزٹ کیا اس دورے کے حوالے سے بھی مچاتی کیونکہ ان کو وہاں پر بریف بھی کیا گیا اس پر بھی بات کریں اور پھر یہ ایک دو نکات ہیں جو ابھی مالی صاحب نے بھی اٹھائیں اور مندوخیل صاحب نے بھی میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی جی بہت شکریہ دیکھیں یہ جنرل سیکٹری یو ان کا جو دورہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے اس دورے سے کیونکہ وہ پوری دنیا کی اٹینشن بنتے ہیں جنرل سیکٹری ہیں پوری دنیا کا میڈیا اور کو کوریج دیتا ہے اور وہ پوری فرسٹ ہیڈ نالج یا انفارمیشن جو ہے وہ خود رپارٹ کر رہے ہیں وہ خود اس کو ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں وہ پور پاکستان میں انہوں نے دیکھا ہے اور اس بات کا آدھا بھی کیا ہے کہ یہ ورس ترین فلیٹس ہے اور اس سے ہمیں جو ہے ہم ان کے شکر غزار ہے کہ انہوں نے یہ دورہ کیا ہے دیکھیں یہ جو کالیمیٹی ہے یہ مین میڈ نہیں ہے یہ ایک تو جو نیچرل کالیمیٹی ہے قدرت کی طرف سے آئی ہے ہاں لیکن یقینی طور پہ میں اسے پولٹکس کرنا نہیں چاہوں گا وہ ونجاب ہو کے پی کے ہو سندھ ہو لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی کالیمیٹیز کو اس طرح کے فائٹل جو سیلاب آتے ہیں ان کو جو ہے اس کو ٹیک ور کرنے اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی خاص تیاریاں کبھی نہیں کی ہیں آپ خاص طور پہ آپ سندھ میں دیکھیں اب پارشے تو کافی وقت ہو گیا ہے رک گئی ہیں لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی دادو انڈر سیج ہے وارٹر اس کو چوگرد اس کے طرف آگیا ہے بان سیدہ باد ہے مختلف شہر ہے کیونکہ منچھر لیک سے پانی کا اخراج ٹائملی نہیں ہو سکا تھا جب ان کو پتا تھا انتظامیہ کو کہ اوپر سے پانی آئے گا بلوستان میں جو فلڈز آئے ہیں اس کا سارا پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا تو ان کو وہ منچھر لیک سے پانی ریلیز کر دینا چاہیے تھا ویل بیفور کہ وہ سارا پانی آ جائے تو اس طرح سے جو انتظامی جو ہے ایکسپرٹائز وہ بھی شاید ہمارے پاس کم ہے اس کی وجہ سے بھی نقصان جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ اس وقت کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے ایک آپ دیکھیں کہ پنجاب ہو یا کے پی کے وہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ادارے بنے ہیں ریسکیو کے اتفاق سے ہمارے پاس سندھ میں اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ریسکیو کر سکے جو اچانک اگر پی جیسے باقی صوبوں میں کام کر رہی ہیں سندھ میں بھی کام کر رہی ہیں اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کنسٹرکشن ایسو پیز کی جہاں تک بات ہے میں آپ سے اتفاق کر سکتی ہوں وہ تو ہم نے کے پی کے میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے لیول پر ڈیزاسٹرز ہوئے کیونکہ وہ ایسو پیز فاللو نہیں ہوئے تھے سندھ میں بھی اپلائے کرتا ہوگا لیکن سر گیارہ گناہ زیادہ بارش اتنی بڑی چھتری میرا خیال ہے سندھ حکومت کے پاس نہیں تھی نہ ہی اتنا بڑا کوئی ایسا گڑھا تھا جہاں پہ اس پانی کو سمع لیتے تو یہ آپ نہیں سمجھتے آپ نے کہا میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہا پر یہ سیاست تو ہے نا سر پھر یہ تنقید برائے تنقید ہے نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے دیکھیں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ سپوز آپ کا دریہ ہے دریہ کے اندر آپ دیکھیں گی اگر ہیدر آبار تک اگر آوا کے دیکھیں گی لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے آہ لوگوں نے کئی کچھے کے ایریا میں ہزاروں اکر زمین پر قبضے کی ہوئے ہیں سپریم پورٹ ہائی پورٹ بار بار اکامات دے چکی ہے آہ کہ وہ آہ جو قبضے ہیں ان کو خالی کروا دیا جائے آہ میں نہیں کہہ رہا یہ آہ یہ آہ پوری میڈیا ہے اب اگر دیکھیں کل سے ایک شور مچا ہوا ہے آہ کہ صد ڈوبا ہے یہ ڈوبیا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ کہ بارشیں بے انتہ زیادہ ہوئیں پانی بہت بہت زیادہ آیا ہے اور یہ قدرتی آفت ہے لیکن اس کو منیج کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار یقینی طور پر آہ ہونا چاہیے پی ڈی ایم ایز ہے ان ڈی ایم ایز ہے آہ وہ اس سارے آہ جس طرح کی آہ جس طرح کا بڑا یہ سانیہ ہوا ہے جس طرح کا بڑا یہ سلاب آیا ہے اس میں وہ اپنا آہ وہ کردار جو ہے آہ اپنانے میں ناکاب رہے ہیں آپ نے یہ آہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو آہ شروع شروع میں جیسے ایک ہفتہ دس دن کنٹینیوز بارشیں چلیں آہ تو ایک لوگ ریس کی نہیں ہو سکے لیکن اس کا ریلیف کا کام بھی نہیں ہو سکا کیونکہ کنٹینیوز بارشیں چل رہی تھی اور اس کے لیے ہمارے ادھاریں بالکل تیار نہیں تھے کہ ان کو آہ وہ ریس کیو یہ شکایت ابھی اختیار والی صاحب خیبر پکسونخواہ کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ کہہ ریلیف اور ریس کیو کے لیے ہم حکومت کو کہہ کیا کہ تھک گئے ہیں لیکن ریسپونس نہیں مل رہا علاقوں میں تو پھر میرا بطلب سوال یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے میں اپنے اس پلیٹ فارم سے بار بار ایک ہی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پارٹی لائنز سے بالاتر ہو کے ہم اس کو ایک نیشنل کرائیسز کے طور پر کیوں نہیں ڈیل کر سکتے جی بالکل یہ نیشنل کرائیسز کی طرح ہی ڈیل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا پاکستان کی پوری قیادت آپ نے دیکھا امران خان صاحب سندھ آئے ہیں وہ کے پی کے گئے ہیں وہ پنجاب کے ہیں اور پاکستان کے باقی بھی جو پولیٹیکل لیڈر سے وہ جا رہے ہیں وہ جو گورنمنٹ سائیڈ ہے وہ فارمل جو ہے وہ کر رہی ہیں ڈونیشنز جمع کر رہی ہیں پوری دنیا سے یو این کو اپیل کی ہوئی ہے امران خان نے ٹیلی تھون کیا ہے اور اس میں انہوں نے اربو روپے جمع کی ہیں اور یہ ایک ایک جوائنٹ ریسپونس ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ریسپونس ہے اس کا چاہے مجھے اجازت میں مندو خیل صاحب کو گفتگوں میں شامل کرنے میں جی جی کر لیں مکمل کر لیں بات جی میں کہہ رہا ہوں یہ جوائنٹ ریسپونس ہے لیکن یہ زمیاری سب کی ہے صرف پاکستان تیری کے انصاف کی نہیں ہے یہ سب کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے اور جو اگر آپ اس نام پہ سیلاب کے نام پہ اگر اپنی کسی اللیگلیٹی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ہوگا پھر بات آپ نے وہی لے آئی مندو خیل صاحب یہ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں جو کہ اللیگلیٹی کوئی ہے جو اس کور میں آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہی بات مسلسل خان صاحب بھی اپنے جلسوں سے کر رہے ہیں کہ بلکہ فواد چودری صاحب نے تو آپ میرے پروگرام میں تھے اس دن جزیل یہ کہا کہ یہ چورن نہ بیچا جائے عوام کے سامنے کہ آپ سہلاب آ گیا پاکستان میں تو آپ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں پاکستان تیری کے انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے یہ نا اہلی تھی یہ وارننگز پہلے سے ایشو کر دی گئی تھی لیکن پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے میں مصروف تھی اور ان وارننگز پر آپ لوگوں نے کان نہیں دھرے میں پہلے آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد سیاسی جوابیں آؤں گا ٹھیک ہے ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جب پورا پاکستان سے پانی ہوتا ہوا سندھ سے گزرے گا تو جہاں پختنفا سواد چار سدہ اب نوشہرک حال جہاں جنوبی پنجاب کا تو اس طرح سندھ تو آخر میں آتا ہے تو وہاں تو سمجھ لو ساری صوبوں کا ایک ساتھ پانی آنا تو اب انداز ہے اس چیز کے لگا سکتی ہو نمبر ایک بات دوسری بات جو میرے بھائی ملی صاحب جو بتا رہے ہیں اس کی منچر جیل کا منچر جیل کئی جگہ سے اس کو کٹ لگا ہے یہاں کٹ میں دو پرابلم میں ہیں کٹ میں مثال کی طور پر سیدھیات پر میرے گاؤں ہوا ہے تو میں گاؤں سمیت کھڑا ہو جاتا ہوں نہیں یہاں کٹ نہیں لگانا ہے اور دریا کے اس وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کٹ نہیں تو اندظامیاں بعض جگہ پہ بے بس بھی ایک کٹ مارنے کے لیے یہ ملی صاحب ایکسپٹ کریں گی یہ بات نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ پانی اس وجہ سے بھی کھڑا ہے اگر آپ نے چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل کا خودے ہی دیکھا ہو جہاں کنٹینر اور جو بڑی بس ہے پندرہ فٹ والی وہ پور روی ہے نہیں آپ اندازہ کہا لو کہ پندرہ یا چودہ فٹ پانی اس وقت کھڑا ہے پانی اب وہ پانی اس وجہ سے کھڑا ہے ایسے کوئی مشیندری ابھی ایجاد نہیں ہوئے پاکستان میں کہ یہ سارا پانی کو اٹھا کے سمندر میں پیکن جائے اس کی وجہ یہ کہ آلڈی جو دریا سندھیں وہ فل چل رہے ہیں جب یہ خالی ہوگا تو وہ پانی اس میں انٹر آ سکے گا جب تک یہ دریا سندھ ابھی دیکھو اسلام بات اور مانسیرہ سیڑ بھی دوبارہ بارشے شروع ہو گئی ہے تو یہ پانی آگے جائے گا تو وہ جو برابر والا پانی ہے وہ اس میں جائے گا تو یہ نہ صرف ابھی نقصان ہو رہے بلکہ آنے والے دنوں میں بلکہ مجھے تو لگ رہے کہ سال دو سال تک یہاں تو کوئی فصل نہیں ہو سکی کہ پانی خوشک ہو جائے تو بڑی باتیں تو آپ یہ سمندر لوگ کی وہاں کی زمینداروں کو کتنا نقصان ہوا ہے وہاں کی غریب آوام ہاریوں کو کتنا نقصان ہوا ہے اور حکومت پاکستان کتنا نقصان ہوا ہے اب زیادہ سیاسی بات پر بھی آج ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس وارننگز تھی آپ لوگوں نے کان نہیں دھرے اب آپ نقصان کلوا رہے ہیں ٹھیک اب آپ سیاسی بات پہ آ جاتا ہوں کیونکہ ملی صاحب نے نہیں چھوڑا اس وجہ سے میں بھی دو باتیں ملی صاحب کا سارا نزلہ سین کے اوپر اترا آپ نے سنا کختنخواہ کی جو ہمارے دو سے اس کی کسی بات کے جواب نہیں دیا ہے اور وہ مراد سید صاحب کی ایریے میں جو ہوتل دوہزار دس میں بھا گئے اور دوبارہ تعمیر کیے پچھلے نو سار سین کی حکومت ہے کبھی کوئی فارمولہ نظر نہیں آئے اور آپ کو بتا ایون کی آر وی چیپ کو یہ کہنا پڑا کہ اس بار بار اس جگہ پہ پرمیشن کس نے دیا ہے ذمہ داروں کو تائن کرنا چاہیے ملی صاحب کے پاس کہنا جواب نہیں ہوگا مراد سید صاحب زیادہ پارفل منسٹر یہ کچھ کہیں گے تو شاید اس کو شوقاز نہ مل جائے دوسری بات یہ کہ اگر سن میں ہماری حکومت ہے چودہ سال سے تو نو سال میں آپ کی حکومت ہے پختلخواہ میں آپ نے چار سادہ نوشی ارہ سواد کے لیے کیا کیا ہے چلو پنجاب میں تو آپ کی سمجھ لو چار سال سے حکومتی تو وہاں تو میں نہیں کہوں گے چار سال کم ہے آپ نے کیا کیا ہے خود جو بزار صاحب ہے وہ کہاں آج کال ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہے اب سوال یہ دوسری طرف اگر آپ سیاست کی بات کرے تو آپ مجھے بتا دو کہ اس موقع پہ ملی صاحب نے بڑی اچھی بات کی میں اتفاہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو نیشنل ایک ڈیزاسٹر کے طور پہ لینا چاہیے سیاست کے لیے ملی صاحب اور میرے لیے پڑے مواقع ہے ہم دوسری چینل پہ بھی لڑتے آ رہے کم سے کم آج کال تو نہ لڑے لیکن بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آج بھی آپ کو جلسے جلوسے فرصت نہیں ہے آج بھی آپ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے آج بھی آپ ڈیمیج کرنے کے لیے آپ راستے تلاش کریں آج بھی آپ یہ ٹیلی فون کر کے ایک دوسرے کو آپ کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور پختنفا اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے جو اس کا آڈیو لیک ہو گئی ہے اب سوال یہ کہ وہ سازش کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ اس پر اعتراض ہے یہ آڈیو کیوں نہیں چھو گئی نہیں اس کے بارے میں بھی ویسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک جملہ کہنے دو اس کا مطلب ایک ڈکیت ایک چور نے چوری کیے اس کی کسی نے ویڈیو بنا لیے اب چور ناراض ہو گیا ڈکیت ناراض ہو گیا بھئی میں نے تو چوری کیے ڈکیتی ہے وہ غلط محال تم نے میری ویڈیو بنائی یہ غیر کانی غیر آنی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں چور ڈکیت کی ویڈیو بن گئی وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اختیار ولی صاحب خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ چور اپنی چوری چھپانے کے لیے اب سیلاف زدگان کی پیچھے چھپ رہے ہیں بینگ ان دے گورنمنٹ میں آپ سے چاہتے ہوں اس پر ضرور بات کریں کہ وہ اپنے جلسے جلوسوں میں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ازادی یہ جو مارچ کا سلسلہ ہے ہماری جو موومنٹ ہے جو تحریک ہے وہ نہیں رکے گی وہ جاری رہے گی اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیوچر کا لاحی حمل بتائیں گے مسلسل ایک جلسوں کا سلسلہ ہے جو خان صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے اور وہ موجودہ حکومت کو بھی مسلسل یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے پاس بہت قوت ہے بہت اختیار ہے مجھے مجبور کیا گیا تو میں اسلامباد تک کو بند کر سکتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں سر اسے پوری سرکار پورا خیبر پختنخواہ کی جو سرکار ہے پوری حکومت تمام ٹی اے میں اس کے ملازمین ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہاں پہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں وہ شمشتو کیم جلوزائی کیم میں افغان مہاجیرین جتنے پڑے ہوئے ہیں سب کو اٹھا کے جلسے میں لے آئے یہ ٹوٹل چھ سات ہزار لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے یہ ان کی حالت ہے پبلک میں ان کی پوزیشن کچھ نہیں ہے جشویی جلسے تو بڑے ہوتے ہیں پنجاب میں ان کا جلسہ دیکھا پرویز اللہی کا جلسہ وہ سرکاری جلسہ تھا اس میں تمام سرکاری لوگوں کو بلا کے ان کی وہاں پہ حاضری لی گئی ہے لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخواہ جہاں پر عمران خان جس کو اپنا بیس کیم سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کی نو سال سے حکومت ہیں ان کو تکلیف جو ہے یہ حقیقی آزادی یہ امپورٹڈ حکومت امریکی سازش یہ سب بکواس ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ کھانے کے اور دکھانے کے اور مسئلہ ان کا کیا ہے امران خان کہتا ہے مجھے توشہ خانہ میں نہ پسائے جائے امران خان کہتا ہے کہ مجھ سے مالم جبے کا حساب نہ لیا جائے مجھ سے بی آٹی کا نہ پوچھا جائے وہ جو ایک عرب درخت کا جھوٹ کا اس نے ایک پہاڑ کڑا کیا ہوا ہے اس بارے میں ان سے پتا نہ کیا جائے اس کے بارے میں باسپورس نہ کی جائے جو فارن فنڈنگ کیس ہے ساڑھے تین سو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف اس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کے جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ساڑھے تین سو ملکوں سے جو اس نے فنڈ لیا ہے میں ذکر کروں گا اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کی کہ وہاں سے جو اس نے پیسے لیا ہے اس سے حساب نہ لیا جائے کیوں یہ کوئی آسمان سے اترا ہے یہ قانون سے کوئی بالا تر ہے نواز اچھا اس دن کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا ہائی کورٹ میں گیا ہے کہتے ہیں بڑی پولیس میں نے دیکھی ہے اور تم نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو آپ کو بڑا کچھ دیکھنا ہے نہیں لیکن آپ اپریشیٹ کریں خان صاحب کو انہوں نے جلسے میں کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا توہین عدالت کیس میں ہے میں اس کو ایکسپٹ کروں گا قبول کروں گا ہمیں کوئی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں وہ تو ریزسٹ نہیں کر رہے اچھا عدالتوں کا احترام کس طرح کرتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جے آئی ٹی میں پیش ہونا تھا یہ پیش ہوئے نہیں ہوئے یہ ڈرامٹائز کر رہے ہیں سچویشن کو ڈرامٹائز کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ وہ ہٹ درم لوگ ہیں اور ہٹ درم جماعت اور ہٹ درم شخص ہے جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا وہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس کے نتائج کو پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسپٹ نہیں کیا ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر جب قومی اسمبلی میں گئے تو شباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان کو میسا کے معیشت کی دعوت دیتے ہیں ہم نے اب پھر ان کو بولا کہ سیاست بعد میں کرتے ہیں پہلے سلابزدگان کو ان کی ریلیف اور ان کی عبادکاری کا کم کرتے ہیں یہ ریہیب کا وقت ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے بلکل ہم اپنے پروگرام سے کہہ رہے ہیں کہ اب میسا کے انسانیت کا وقت ہے اس وقت آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے میسا کے انسانیت کے لیے اچھا سر بیفور اے موو آن میں سوال آپ سے ضرور مجھے ایک بات میں نے کرنی ہے اس وقت پاکستان کی ایک تہائی آبادی اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکی ہے ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ڈسپرین کی گھولی نہیں چھت نہیں کپڑے نہیں ماں بیٹیوں کے پاس دپٹا نہیں بچے اپنے کتاب بستے کلم دوات کھو بیتے ہیں اور ایسے عالم میں ایک شخص جو محض اقتدار کا پجاری اور اقتدار پرست بن چکا ہے جو کبھی مذہب کی آر لیتا ہے کبھی لوگوں کے جذبات کو کبارنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی وہ آزادی کی بات کرتا ہے کبھی انقلاب کی بات کرتا ہے وہ اس وقت بھی قوم کو تقسیم کر رہا ہے لیکن میں اتنا کہوں گا کہ مجھے پاکستان کے وجود جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور اپنی جمہوریت کی جدوجہد پر اور اس کی بزیرت و تجربے پر کہتا ہوں کہ عمران خان کا مستقبل تاریخ ہے مجھے اجازت دے میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مالی صاحب سے جواب دے لوں پھر آپ کی جانب آتے ہیں دوبارہ میں نوشیرہ سپیسیفک بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں لیکن میں پہلے ذرا مالی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں سر یہ ایک تنقید پاکستان تاریخ انصاف پر مسلسل ہو رہی ہے آپ کی مخالف جماعتوں کی جانب سے کہ خان صاحب اس وقت اپنے کیسز سے بچنے کے لیے توہین عدالت والا معاملہ اس سے بچنے کے لیے اقتدار سے جو ان کو علیدہ ہونا پڑا اس ایک فرسٹریشن کے اندر اگریشن کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں جو سلسلہ اس وقت میں دکھائی دے رہے ہیں وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ ججز کا نام لیتے ہیں وہ افاج پاکستان کا نام لیتے ہیں وہ ان سب لوگوں کو اداروں کو پولٹیشنز کو اس لیے دباؤ میں لارہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو معاملات ان کے خلاف ہیں وہ دب جائیں دیکھیں پہلے تو میں اکتہار ولی صاحب کو کہوں گا کچھ خدا کا خوف کریں آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو آپ کا لیڈر اس ملک سے بھاگا ہوا ہے وہ لنڈن میں آیاشیاں کر رہا ہے اور آپ کو جو بڑی سلاف زدگان کی پریشانی ہو گئی ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں آپ عوام کو اتنا بے وکوف نہ سمجھیں عوام اب باشور ہو گئے ہیں آپ یہاں سے لوٹ لوٹ کے دولت لے گئے ہیں آپ کے لیڈران میں اس میں سیاست میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے جس طرح بار بار جو اٹیک کرنے کی کوشش کیے تو میرا رپلائے کرنا بنتا ہے اب سنیں اب سنیں دیکھیں میں نے سنا نا اب سنیں آپ کا پرائیم منسٹر جو ہے اس پہ سولہ ارب روپے کی چوری کا کیس ہے اور کوئی ڈائٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے وہ کوٹ اسے بھاگ رہا ہے اس کا بیٹا مفرور ہے آپ کے لیڈر پر کتنے کیسز ہیں آپ کے لیڈر پر کتنے کیسز ہیں آپ کی بات سنی ہے ولی صاحب میں نے امران خان پر کتنی چوریوں کے ملزم ملزم امران خان پر کتنے چوریوں کے کیسز ہیں ذرا اس پہ گفتگو کیجئے آپ نے مکمل کے لیے دیتے ہیں مالی صاحب کو آپ پہ اٹھ دس سال ہو گئے ہیں آپ ذرا بات کریں امران خان کی بات کریں آپ کی بات میں نے سنی تو آپ میری بات کا جواب میرا سنی میں بلکل ہم اختیار صاحب سے کہیں گے آپ کی بات مکمل ہونے لیکن میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گی میں پاکستان طریقہ انصاف کے دوستوں کو جب بھی پروگرام میں بلاتی ہوں اور سوال پوچھتی ہوں خان صاحب کے بارے میں وہ جواب میں نواز شریف زرداری صاحب شواز شریف صاحب وہ ان لوگ کے نام دینا سر اپنے سوال کے سواب دیتے ہیں میں یہ سوال بلکل پوچھ رہی ملکل پوچھتی ہوں ملکل پوچھتی ہوں میں نے تو اختیار صاحب سے گزارش کیا کہ آپ کو بات مکمل کرنے دیں میں نے تو رکھتی ہوں آپ بھائی آپ سے سوال نہیں ہے آپ کو سوال جنہ جواب چھنا جواب آپ کی مرضی کا چاہیے ابھی وہ ولی صاحب جو اتنی دیر بولے میں نے بیچ میں میں بولا نہیں نہیں آپ بولا آپ بات مکمل کریں میں تو اس ایسا ناکل پرسن گزارش کر سکتیوں کہ میرے سوال کا جواب دیں بیچ میں کوئی نہیں بول سکتا وہ فرمارے تھے کہ پشارو میں چھ سات ہزار لوگ نکلے آپ پشارو کو چھوڑیں آپ کو جو شکشت ہوئی پجاب میں بیس سیٹو پہ جس طرح آپ کو ہرایا اور تیرہ پولٹیکل پارٹیز کو مل کے تو کیا آپ وہ بھول گئے آپ کراچی میں آپ کو تیرہ پولٹیکل پارٹیز کو ابھی بائی الیکشن میں محمود مولی صاحب نے ہرایا ہے وہ بھول گئے آپ یہ جو بائی الیکشنز ہونے تھے وہ آپ نے ملفی کرائے کیا یہ آپ بھول گئے اور عمران خان کیا آپ بات کرتے ہو جو آپ میں جواب دیتا ہوں آپ عمران خان کا پوچھتے ہو عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو ڈالرز پوری دنیا سے پاکستان لے آیا انہیں ٹیلی تھون کی تو بھی پاکستان پیسے لے آیا انہیں اپنا گھر بیچ کے بھی وہ پاکستان پیسے لے آیا چور آپ کا لیڈر ہے جو ایمن فیلڈ میں جا کے فلیٹس کریتا ہے چور آپ کے لیڈر ہیں جو سرے محل بناتے ہیں جو یہاں سے پیسہ لوٹ کر غریب آوام کا باہر لے جاتے ہیں اور جب وہ کنوٹ ہوتے ہیں تو ایک پچاس روپے کے سٹام پیپر پر وہ علاج کا بہانہ بنا کر ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور واپس آنے کا نام لیتے ہیں زیادتی کرتے ہیں آپ لوگوں کی حکومت تھی آپ لوگوں نے کیوں جانے دیا اب آپ اگر اس کو بہانہ کہیں گے آپ پچاس روپے کا سٹام پیپر کہیں گے یہ وہی بات نا کہ ویڈیو کیوں بنائی تھوڑی دیر بندو خیل پہلے صاحب کہہ رہے تھے اگر بھئی آپ ہمیں چھوڑیں آپ بتائیں کہ آپ کا لیڈر پاکستان کیوں نہیں آ رہا ہے ابھی تک ان کے بھائی وہ کہتی تھی مریم نواز صاحبہ میں ان سے ان کے لیڈر کا سوال پوچھوں گی لیکن دیکھیں یہ زیادتی ہے میں ان سے ان کے لیڈر کا سوال پوچھوں گی آپ مجھے اپنے لیڈر کا جواب دے دیں آپ مجھے اپنے لیڈر کا ایک سادہ سو جواب دے دیں میرے سوال کا جواب دے دیں لالی صاحب ایک تہائی ملک اس وقت جہرے آپ ہے آپ کا لیڈر کیا کر رہا ہے آپ مجھے اس جواب چندہ نہیں ہوتا یہ کوئی ننے کی دکان نہیں ہے آپ سب ایک ساتھ بات کر رہے ہو لالی صاحب یہ یہ کوئی ننے کی دکان نہیں ہے آپ اس وقت پی ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو بتا رہے ہو آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں پچیس ہزار آئے بات کر رہے ہیں وہ کہاں لگایا یہ رنگ روڈ کا سکینڈل جو ہے یہ کہاں سے آیا یہ فراغوگی کون تھی یہ کس کی فرنٹ وومن تھی تو بھئی آپ کے حکومت ہے نا آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں آپ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کریں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ملزم عمران خان کو تو اس کی سزا بھی دیں گے اچھا مجھے اجازت دیں میں مندوخیل صاحب سوال پوچھتے ہوں کیونکہ مندوخیل صاحب آپ نے سنا میں بنا نہیں کر رہا آپ کے پاس ایف آئی ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ کریں آپ کر بھی تو رہے ہیں نا آپ دیشت کریں گے آپ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی تصلیح ہو جائے گی انشاءاللہ ایسی انویسٹیگیشن کریں گے چودہ طبق روشن کر دیں گے میں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تیری کے انصاف ایک نکتہ جو اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایک ٹیلیتھون کرتا ہے اور جو میسیو اماؤنٹ آف منی وہ کلیکٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ آ کر وہ چھوٹی چھوٹی دو تین گھڑیوں کی اور کچھ کروڑوں کی کرپشن کا اعزام ایک ایسے شخص پر لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں یہ مزے کا خیز بات ہے دیکھیں اب تھوڑا سا میں دونوں سے بزارش کروں میں کہ مجھے ذرا بولنے دیں پہلے تمہیں سیاسی بات ملی صاحب کے بتا ہوں کہ ابھی حالی میں دو مہنے پہلے سن میں بلیاتی انتخابات ہو گئے اس میں سے ساڑھے چپیس سو الکوں پہ ہمارے کنڈیڈیٹ بلا مقابلہ ہے ان کا امیدوار ہے نہیں تھا نمبر ایک بات پھر سال پہلے فیصل وادہ صاحب ان کا ان پی اے وہاں میرے جیالوں نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا اور پی ٹی آئی کو چھتے نمبر پہ بھیج دیا یہ ہوگے دو پھر کنٹومنٹ کا الیکشن آیا وہ اس میں بھی ہم اکثریت میں آ گئے تھے ایوان کی پشاور میں بھی ہم پانچ میں سے دو چیٹیاں ہماری تھے نمبر ایک اس کے بعد اب بھی جو کراچی کا الیکشن ہوئے یہ پی ٹی آئی کے اپنی سیٹ جیت کے یہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں پنجات کے بیس اس کے اپنی بیس جس میں پانچ ہار گئے اور تھانا دے رہے ہیں کسی اور کو یہ تو ہوگئی سیاسی باتیں اب وہ جو کرپشن کی بات کی طرف آ جائے تو یہ تو میں آپ کی اختیار ولی صاحب آپ کی پارٹن سے آپ کے رانہ سنالہ صاحب سے اسمبلی کے فلور میں گئے آپ اتنا چھوٹ کیوں دے رہے ہیں ان لوگوں کو یہ گوگا گوگی کا جو کرپشن کا کھیلے وہ کیوں سامنے نہیں لارے ہو اور پھر یہ فیوٹی ایٹ آئٹم جو توشہ خانہ کی جو کلیئر کر ثبوت ہے اس کو کیوں نہیں لارے ہو اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اتنی بڑی ساڑھے تین سو تین سو اکیون کمپنیوں کا جس میں بھارت و ازرائیل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر یہ تو اب ان کے لیے پورا سمولو جس طرح پاکستان کے محیشت کی انہیں خندقے کولیے اس طرح ان کی کرپشن کی خندقی چاہو طرح بندو خیل صاحب جو بات ابھی مانی صاحب کر رہے تھے وہ کہتے ہیں آپ لوگ اقتدار میں ہے نا یہ اعزام مت لگائیں پھر آپ انویسٹیگیٹ کریں جیسے خان صاحب اقتدار میں آپ پر اعزام لگاتے رہے اب آپ ان پر اعزام لگا رہے ہیں نہیں 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 توڑا ساتھ گزارو کر لے شکار کو دوڑا دوڑا کے تھکا کے مارنے میں مزای کچھ اور ہے اب یہ ذرا یہ سارے ابھی تو چھوٹے موٹے انٹی کرپشن یہ اصل کے سائن یہ یہ اصل کے سائن جب تب پھٹ ہو جائے گا یہ ملی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چار دن پہلے ان کا اپنا ایمینے گزارش سنے سن لیں میں نے کہہ لحظ بھی نہیں بھوڑا جیزی آپ مکمل کریں نکالے ابھی چار دن پہلے ان کا لیاری کا شکور شاہ صاحب نے ان کے اوپر ادم اعتماد کر کے الیکشن کمیشن میں ہائی کورڈ میں پیٹیشن داخل کی اس کی پورا گیارہ سیٹے پال ہو گئی ہے وہاں بھی جھوٹ بلا انہیں نے کیونکہ قومی اسمبلی کے کمیٹی رومین کو بلا کے میٹنگ کے بعد نے اس وقت بھی ہم نے مختلف چینل میں کہا ٹائپ شودہ اس دیپے ان کے سامنے رکھے سائن لیے اور جمع کر دیے اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ ٹائپ شودہ لیائیں گے اور ایک کمیٹی روم کے اندر سب کو بند کریں گے تو کسی کے پاس کیا مجالے وہ سائن نہ کریں سر وہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں پر ہی الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ الیکشن سے بھاگ گئے ادارے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں آپ لوگ بھاگ گئے آپ لوگ کیونکہ فیس نہیں کر سکتے تھے خان صاحب کی پاپیلہ رکھی گئے یشفین اس پہ اگر میں کچھ کہوں آپ مجھے ایک بات بتاؤ الیکشن کمیشن کے اور جو بلکیاتی الیکشن کرانا ہو یا جنرل یہ جو گیارہ سیٹو پہ الیکشن کرنا ہو آپ کی پورے کپورے فوج ہونا وہ سہلاب کی مدد کیلئے اتری میڈان میں آپ کی پولیس اچھا سب مدوکل صاحب وقت میرے پاس بہت محدود ہے اختیار ولی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ان کا کومنٹ لے لیں میں نے والی صاحب سے بھی آخر میں کومنٹ لے رہا ہے اجازت دیں اختیار ولی صاحب پلیس سے بلکل ون لائنر کچھ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دیں گے یشفین جمال جس طرح یہ ان کو اگر کوئی اتنا زوم ہے نا کہ یہ لوگ بڑے پاپولر ہیں یہ میرے خیال میں یہ دوست تحریک انصاف کے لالی صاحب بھول گئے ہیں کہ ایک طرف ان کے مندو خیل صاحب کھڑے ہیں اور دوسری طرف اختیار ولی صاحب ہم وہ دونوں وہ لوگ ہیں جو ہم نے زمنی الیکشن تحریک انصاف کی سیٹوں پہ ان کی سیٹیں تھی وہ خالی ہوئی تھی میں نے بھی وہ جیتی ہے اور قادر مندو خیل صاحب نے بھی وہ جیتی ہے پنجاب میں ان کی بیس نشستیں تھی اس میں پانچ یہ ہار گئے ہیں ان کی کوئی پرفارمنس ہے نہیں اب گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ عمران خان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو پندرہ بیس کیسوں میں ناہل بھی ہونا ہے ملزم عمران خان پہ تمام ثبوت وہ ایسے ثبوت ہیں کہ جس کو نل این وائیڈ یا اس کو آپ رول آٹ نہیں کر سکتے ہیں اس پہ مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے صرف ٹرائل ہونا رہ گیا ہے ان ٹرائل سے اب عمران کو گزرنا ہوگا اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے وہ بندہ جو ٹیلی تھون پہ کہتا ہے کہ پانچ سو کروڑ تو پتہ نہیں پندرہ سو کروڑ اکٹے کر لیے تو بھئی بتاؤ نا وہ پیسے ہیں کدھر اور اگر اتنے آپ امیر آدمی ہو تو پھر یہ ایک آپ کا جو بنی گالا کا محل تھا یہ کبھی بیوی کے نام کرتے ہو کبھی اپنے نام کرتے ہو کبھی پٹواری کے نام کرتے ہو اس کی تو اچھا اختیار صاحب اپنے انٹیریر مینسٹر سے کہ رانہ صاحب بس ہن بس کریے ہاتھ ڈالو کوئی آئرن ہاتھ ڈالے آہنی ہاتھ ڈالے اور جو یہ مقدمات ہیں میں تو آپ سب سے کہوں گی کہ اس وقت سیاست نہ کریں چاہے وہ آپ ہیں چاہے وہ ملی صاحب ہیں مجھے اجازت دیں میں ملی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو آخر میں ون لائنے ملی صاحب کومنٹ کر دیں سر کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی جہاں جہاں پر یہ اس وقت آپ لوگوں کی پولٹیکل ڈریفٹ کھڑی ہیں ان کو یہاں پہ پاوز کر دیں کچھ عرصے کے لیے پاوز کر دیں ملک اس وقت بہت بڑے دزاستر سے گزر رہا ہے ذرا تھوڑا سا اس فیس سے نکل جائیں سر پھر لڑائیاں اپنی کھول لیجئے گا کوئی منع نہیں کرتا آپ کو چلے ہمارا ہمارا تو جو وین وہ یہ ہے ہمارا موقف اس پہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے اسے پاکستان کو اور نقصان ہوگا پاکستان کی اکانامی کو نقصان ہوگا اس لیے اس کا جانت ٹھہر گیا ہے یہ حکومت آج ہے یا کل ہے اور ولی صاحب زور زور سے بولے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا زور زور سے بولے سے کوئی ناغاز شریف کی نائلی ختم نہیں ہوگی وہ اس کی چوری ختم نہیں ہوگی لینڈر کے فیز پاکستانی آئیں گے آپ برائی مہربانی دونوں لیڈران اپنے قیادت کو اپیل کریں کہ آپ جو ملک کو لوٹ کر بار پیسے لے گئے ہیں وہ برائی مہربانی برائی مہربانی ملک میں واپس لے آئے اپیلے کرنے والی تو بہت شاری ہیں ہم آپ سے بھی اپیل کر سکتے ہیں باہت خرچہ جلسوں پر آ رہا ہے وہی پیسہ آگے آپ کلام ہوتا ہے مجھے آپ سب کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا بہت معذرت کے ساتھ قادر خان مندوکی خیل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لئے افیار والی خان صاحب thank you so much sir for your time لال چند مالی صاحب موجود تھے اور عزاز چودی صاحب کو بھی شکر گزار ہے پروگرام میں جنہوں نے وقت دیا ایشیا کپ کا فائنل اس وقت جو ہے وہ انڈر وے ہے اچھا کھیل ہے پاکستان نے لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ خاصہ اس وقت جو ہے وہ مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے so let's hope for the best کہ جو نتیجہ آئے گا وہ اچھا ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے پروگرام نکتہ اطراف سے آج کے لئے بس ہی کو چشمین جمال کو اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی